کھانے کو گھر کچھ نہیں ہے بستر اچھے نہیں ہے چار پائی نہیں ہے بیڈ نہیں ہے قرائے کے مکان میں رہتے ہیں مالک مکان نے کہا ہے کہ گھر سے نکل جائیں آپ لوگ قرائے نہیں دیتے حالات بہت خراب ہیں میری آزبن کو دکھاس کرنا چھرمان چیگ اس کی بیٹی خود ستہ سال کی ہے چھرم گلے دوڑی تھی بہت مشکل سے سائی چاہی سو سائری سے ہی رج سوتے نہیں ہیں سردی لگتی ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے سب کو بتا ہے کہ کھائیں گے تو شاید جانا ہے کہ جسم میں سو سگیں گے ساڑھے گیارہ سال کی ستارہ سال کی بیٹی ہے پڑھائی نہیں کروا رہے ہیں کیونکہ پیسے نہیں ہیں ابھی جب آف کیمرہ بتا رہی تھی کہ آپ کا جو مالک مکان ہے آپ کی رائے پر رہتی ہیں مالک مکان نے آپ کو آ کے کہا ہے کہ آپ نکل جائیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کاشف گلزار ناظرین روز آپ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں بزار میں نکلتے ہیں تو بھیک مانگنے والے بھی آپ سے کئی ہزاروں روپے لے جاتے ہیں لیکن وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان کو ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اسی مد میں لاکھوں روپے روز کماتے ہیں آج ایک میرے مان جی میرے ساتھ ہیں یہ حقیقی حق دار ہے ان کو شگر ہوئی تھی آؤں میں زخم ہو گئے اور ان زخم اتنے خراب ہو گئے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ کاٹنا پڑے گا حالات ان کے بہت خراب ہیں دو بیٹیاں ہیں کرائے کے کمرے میں رہتے ہیں اور بستر بھی نہیں ہیں ساری چیزیں ان کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کے کیا حالات ہیں ایسے حالات پیدا کیوں ہوئے ان حالات تک کیسے پہنچی ہیں مان جی کیا نام ہے آپ کا میرے نام تانیے مان جی بتائیں کہ یہ حالات کیسے پیدا ہوئے کب سے آپ کے اتنے حالات خراب ہوئے آپ بتا رہی تھی کہ آپ کے خامد چھوڑ گئے تھے پہلے تو یہ بتائیں کہ خامد کیوں چھوڑ گئے میں جانتی کہ میری بھوپی کی گھر شادی ہوئی میری مجھے بھانے سے پنجاب بھی جا گیا پنجاب میں ہی چھوڑ دیا گیا جا کے انہوں نے فیصلہ واد میں شادی کر لی چھوڑ کر کے جو میرے لیے ناقابل ورداشت تھا چھوڑ کے چلے گئے آپ کے جو بچے ہیں پھر ان کو خرچہ نہیں دیا قانونن آپ خرچہ لے سکتی تھی عدالت جا سکتی تھی جی آپ سے ہی کہہ رہو لیکن نہیں میں نے کچھ ایسا نہیں کیا دل نہیں کیا کرنا چاہیے تھا آپ سے کہہ بس ذہن میں نہیں آیا یا دل نہیں کیا دل نہیں کیا ساتھ میں کو چھیڑنے کو جو اتنی حرکت کر سکتا ہے تو کہاں تک کرے گا وہ جا کے جو ذہنی طور پر گر جائیں چھوڑ جائیں جن کا اپنے بچوں کے بارے میں ذہن میں نہ آئے وہ کیسے ہوں گے اچھا جو زخم آپ کے پاؤں پر ہوئے ہیں یہ کس طرح کب ہوئے ہیں یہ شگر کے جیسے کئی ادھر بھاگ دھوڑ کر کبھی ادھر بھاگ دھوڑ کر ساری بات ہے چپلیں پیننا کبھی چپل اتر جانا چپل گر جانا اور سڑک کی بھی چھوٹ لگ جانا تو جس کی سے بلیسٹرز بنتے گئے میں چھوٹ پتہ نہیں چلا شگر کب سے شگر بیٹی دو سال ہوں گے ہیں دوستر سال جا رہے ہیں آپ کا کوئی بیٹا ہے کہ نہیں بیٹے پیدا ہوتی دھتھو کی تھی دو بیٹیاں ہی ہیں صرف وہ پڑھائی کروا رہی ہیں ان کو کنے کروا رہی ہیں نہیں میں کوئی پڑھائی نہیں کروا رہی ہیں سب کہتے ہیں آپ کی اولاد یہ تو باپ کا فرصہ شرمان چاہیے میری نند کو جو فراؤٹ کر کے بینکوک پہ بیٹھی بھی ہے شامیل نام اس کا اس نے شادی کے لیے ساتھ دیا میری سگی پوپی نے ساتھ دیا اور میری ہزبن کو دکھاس کرنے شرمان چیگ اس کی بیٹی خود سترہ سال کی ہے شرم گلے دوڑی تھی نہیں آپ کے میں نے دیکھا ہے کہ آپ تین لوگ ہیں گھر کے بستر بھی ایک ہی کمبل مجھے نظر آ رہا ہے وہ بھی کوئی اتنا پائے دار نہیں ہے تو کس طرح گزارہ کر رہے ہیں بہت مشکل سے صحیح 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 صدی لگتی ہے کانے کو کچھ نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ کھائیں گے تو شاید جان آئے گی جسم میں سو سکیں گے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے نظر کے سامنے کسی کو شرم نہیں آتے سب ہے ہم دردی کرتے ہیں دوبارہ کوئی نہیں آتا ہاں سے یہ کہنے آجتے ہیں فون بے شادی کر لو یہ کر لو وہ کر لو لیکن ایور نیو میں نہیں کر سکتی میرے دو بیٹی ہیں ساڑھے گیارہ سال کی ایک ستارہ سال کی بیٹی ہے پڑھائی نہیں کروا رہے ہیں کیونکہ پیسے نہیں ہیں ابھی جب آف کیمرہ بتا رہی تھی کہ آپ کا جو مالک مکان ہے آپ قرائے پر رہتی ہیں مالک مکان نے آپ کو آ کے کہا ہے کہ آپ نکل جائیں کیوں کہا قرائے نہیں دے رہی یا کسی اور وجہ سے ایک تو قرائے نہیں دے رہی اوپر سے یہ جو آلات دوبارہ چلے ہیں یہ ساری سچوشیشن پیر گر دیکھ کے اور ان کے گھر کا لکھر دیں ہم لوگ کہ یہ روز کا ہونی ہے تماشا نہیں ہے ان کے ساتھ ایک اور بڑی زیادتی ہوتی ہے کیونکہ دو لڑکیاں ہیں ایک ماہیں اکیلی خواتین ہیں ان میں گھر میں کوئی مرد نہیں ہیں تو آج کل درندے جو ہیں ہر بزار میں پھر رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کی عزت میں سمجھتا ہوں ہاتھ عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے ان کو پتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے ہمیں کون کچھ کہے گا جو مالک مکان ہے بجائے اس کے ان کی ہیلپ کرے ان کا ساتھ دے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کو کہتا ہے کہ گھر سے نکل دیں کرایا بھی آپ نہیں دے رہی اور آپ کی شاید کمپلین آ رہی ہیں آپ کی بچیوں کی اچھا مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آپ کا زخم میں نے دیکھا ہے بہت خراب ہوا ہوا ہے پاؤں آپ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کی رہے ہیں کاٹ رہے ہیں تو وہ پیسے جو ہیں کتنے مانگ رہے ہیں کوئی ہلپ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے کوئی ہلپ نہیں کر رہا ہے میں بچری بس وہ دھوکیں ہلتی خود لو آ رہی ہوں جو تھوڑا بہت ہے لیکن پیر میں سے بس نکل ہتی جاری ہے پیر ایک تو بہت ساتھا خراب ہوتا ہی جاری ہے لیکن کسی کو خیال نہیں آ رہا کہ ان دو بچوں کو پوچھ رہے چلے مجھے چھوڑ دیں مجھے دفنا دیں لیکن چیتے جی میری بچوں کو ایسے تو نہ نہ ہو رہے کہ جو ساتھا تھے مجھے کھانے تک کی لینے بولتی کہ ماں کی حالت یہ ہے ماں کو تنگ نہیں کرنا اتنا احساس ہے میرے بچوں کو احساس یہ کھانا میں دیکھ رہا ہوں آپ کھانے کی بات کرتے ہیں تو کھانا کہاں سے آ رہا ہے آپ کوئی کام کرتی ہیں آپ کی بیٹیاں یا آپ یا کوئی ہلپ کرتا ہے کس طرح بزارہ کس طرح ہو رہا ہے پھر کوئی ہزارہ نہیں ہو رہا آج بھی صبح سے کچھ نہیں گھایا ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بس یہ ہی ہے ہلاتے ہیں اچھا آپ کی جو بیماری ہے آپ کے زخم ہے آج کل وہ ایک پی ٹی آئی نے انصاف کارڈ آئی تھنک نکالا ہے جس میں دس لاکھ کے گجائش ہوتی دس لاکھ آپ علاج کروا سکتے ہیں سرکاری تو آپ وہاں پہ نہیں گئی ہیں اپنا آئی ڈی کارڈ صرف دینا ہوتا ہے اور علاج ہو جاتا ہے میں نہیں کروایا تھا لیکن مجھے کوئی آنسر نہیں آیا ہسپیٹل والوں نے کہا ہے کہ ابھی کوئی بات نہیں ایسی کوئی ایسی بات نہیں ہے ماں جی آج کل تو سٹڈی فری ہے سکول جو ہیں سرکاری سکول وہ بکس بھی دیتے ہیں اور فیسیں بھی نہیں لیتے کمز کم اپنے بچوں کی سٹڈی تو کروائیں حالات تو اللہ نے بہتر کروا آپ مجھے پہلے یہ بتائیں جو بیٹیاں دکان پر نزدی کی دودھ لینے جا رہی ہیں اور وہ سکیور نہیں ہیں تو میں ان کو سکول کیا بھیجوں میرا ساتھ تو ہر وقت چاہیے ان کو اگر ہمیں اکیلہ چھوڑ دوں گی تو دونوں بیٹیاں مجھے شاید نہ ملیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں دریندے جو ہیں ہر بزار میں مل رہے ہیں آئے دن کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے کھلوار کر جاتے ہیں اب جب گھر میں مرد نہ ہو تو پھر اور زیادہ مسئلے بن جاتے ہیں لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا کون سنبھالے گا کون ہمیں کچھ کہے گا پکڑ لیتے ہیں اور زیادتی بھی کر لیتے ہیں میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ کھانے کو گھر کچھ نہیں ہے بستر اچھے نہیں ہے چار پائی نہیں ہے بیڈ نہیں ہے کراہ کے مکان میں رہتے ہیں مالک مکان نے کہا ہے کہ گھر سے نکل جائیں آپ لوگ کراہ نہیں دیتے حالات بہت خراب ہیں حکومتیں بہت بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں لیکن وہ باتیں ہی ہوتی ہیں اپنے پروٹوکولز میں رہتے ہیں ایک ایم پی اے ایم اے نے یا وزیر مشیر دیکھ لیں جب سڑک پہ نکلتا ہے تو دو گاڑیاں پیچھے ہوتی ہیں دو گاڑیاں آگے ہوتی ہیں اور کیس کیوٹی گارڈ آگے کیوٹی گارڈ پیچھے اور ان کے گھر اگر آپ لوگ جا کے دیکھیں سرکاری لوگوں کے پولیٹیکل لوگوں کے تو بیس بیس ان کے نوکر ہوتے ہیں بجلی ان کی فری ہوتی ہے پٹرول ان کا فری ہوتا ہے گاڑیاں ان کی فری ہوتی ہیں لیکن یہ ملک جن کا ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں ان کی عزتیں مفوض نہیں ہیں ان کے گھر میں روٹی نہیں ہے یہ ملک ان کا ہے یہ ملک میرا ہے ہم بھی اتنے ہی حق دار ہیں جتنے یہ پولیٹیکل لوگ حق دار ہیں جتنی یہ بیوروکریسی حق دار ہیں بیوروکریسی کیا کر رہی ہے بیوروکریسی بھی بڑے بڑے نعرے لگاتی ہے اتنے بڑے بڑے اشتیار بنا کے لگا دیتی ہے ہم نے غریبوں کو لیے یہ کیا ہم نے کارڈ بنا دیا ہم فری علاج کر رہے ہیں ہم فری راشن دے رہے ہیں فلانا 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 یہ سب ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں اپنی لیکن حقیقی حق دار جو میں ان کو کچھ نہیں مل رہا نہ پڑھائی مل رہی ہے نہ کھانا مل رہا ہے نہ چھت مل رہا ہے کچھ بھی نہیں پولیٹیکل پارٹیز بھی آتی ہیں روٹی کپڑا مکان کہاں ہے بھئی روٹی موسیقی